گائیز آج میں پھر سے چائے لے آئی ہوں کیونکہ میرے سر کا درد نہیں جا رہا گھر میں کوئی میڈیسن نہیں ہے پینا ڈال ہے اور اس سے مجھے کوئی خاص فرق نہیں پڑتا رات کھائی بھی ہے لیکن اب یہی سوچا کہ چائے لے لوں شاید چائے سے میرے سر کا درد درد جائے اور چائے بناتے ہوئے بھی میرے ساتھ ایک عجیب مہجرہ ہوا ہے پنکے کا تھوڑا شور ہے اس لئے میں ذرا انچا بول رہی ہوں کہ میں نے چھولہ جلا رہی ہوں میں اور اوپر دودھ رکھ دی ہے میں دیکھ رہی ہوں کہ یہ گرم کیوں نہیں ہو رہا دماغ کی کام نہیں کر رہا کہ وہ نیچے آگ لگاؤں گی تو وہ گرم ہوگا پھر باہر کھڑی رہی ہوں کافی دیر کہنا میری مہچس خراب ہو گئی تھی کہ وہ سامنے والوں کا دور بجاؤں اتنی ہمت نہیں تھی کہ کیسے بجاؤں خیر وہ بچی خود با خود دی ان کا دور کھولے ہی رہتا ہے وہ بچی باہر آئی میں نے ان سے نام مہچس مانگی تو اچھا چائے رکھ دی ہے اب میں دیکھوں کہ اس کا کلر کیوں نہیں نکل رہا دیکھتی اس میں میں نے لائچی بھی ڈال دی ہے پھر بعد میں یاد آیا کہ میں نے تو اس میں نام مطلب چائے پتی جو ہوتی ہے وہ ہی نہیں ایڈ کی مطلب چائے بناتے ہوئے بھی یہ پروسیز آج میرے ساتھ ہوئے بس اللہ یہ اور کوئی نہیں اسلام علیکم مائی یوٹیو فیملی کیسے ہیں آپ کو امید کرتے ہوں کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے خیر وافیت سے ہوں گے الحمدللہ سے میں بھی ٹھیک ہوں اور چائے جیسے میں نے بنائی ہے وہ میں نے آپ کو بتا دی ہے اور ابھی میرا اس کو پینے کو دل نہیں کر رہا بس بتا نہیں کیا ہے باقی انکل کی طبیعت کے بارے میں مجھے بلکل بھی آئیڈیا نہیں تھا کہ ان کی طبیعت خراب ہے اللہ تعالیٰ ان کو صحت دے میری کل یا پر پرسوں دو سے تین دن پہلے ان کے ساتھ ملاقات ہوئی تھی سیڑھیوں پر یہ وہ پر نینہ کے گھر جا رہے تھے میں نے بولا بھی تھا کہ آپ ہمارے گھر رکھ جائیں کہہ رہے تھے کہ نہیں میں وہاں پہ سکون سے لیٹنا جاتا ہوں تو بس اتنی سی بات ہوئی تھی ہالچال پوچھ رہے تھے اور کچھ نے بس اللہ تعالیٰ ان کو صحت دے اور سب کو شفاہ دے میرے لیے بھی صحت کے لیے دعا کیجئے اب ہی ہم آئے ہیں باہر سے فروٹ لینے کے لیے یہ کچھ فروٹ لی ہے میں نے جو خر جا کے دکھاؤں گی یہاں تو اندھیرے میں کچھ نظر نہیں آنا لیکن بہتر اچھا ہے باہر کا میں بزار سے تھوڑ چی چیری لے کر آئی ہوں یہ کو بانی لے کر آئیں اس میں کچھ پرانی بھی ہے یہ فالسہ لے کر آئیں ان کو واش اس لیے نہیں کر رہے کیونکہ ہمارے گھر پانی نہیں آرہا برتن بھی ویسے کے ویسے پڑے ہیں آج میں اپنے لیے جامل لے کر آئی ہوں اور اس میں میں آپ کو دکھاتی ہوں کیا ہے یہ اپل پہلے کی پڑے ہیں گرمہ ہے اور یہ لیچی ہے اب ان سے تقریبا میرا ایک ہفتہ آسانی سے گزر جائے گا ان کو سب کو میں فریج میں رکھتی ہوں نہیں جی میرا اس گھر میں کچھ سامان تھا وہ سامان تو مجھے نہیں ملے لیکن یہ دیکھے کیسے میں ایسا جڑ کے بٹھا ہے گلو گلو کہا ہوا گلو کہا ہوا ہے نراز ہو چلیں بھی اس کا موڑ مجھے لگتا کوئی اچھا نہیں ہے نراز نراز ہے لیکن لگ تو یہ مجھے سافر ہے شاور لی ہے جی امتیاز ہم پہنچ گئے ہیں اور یہ فیملی نا مجھے بہت اچھی لگتی ہے ہمیشہ ایک ساتھ رہتے ہیں یہ فیملی جو پر کھڑی ہے یہ فیملی بہت اچھا ہے تو دل نہیں دل بھی نہیں ہے دماغ بھی نہیں ہے اس نے یہ کھٹی ہے جو جن دماغ کو دل آگئے یہ دن پھر کھٹے جتا ہوگا یہ ہے امتیاز کی رون کے ہیں آہی اللہ یہ والا بکرا میں نے قربانی ایت کے لیے لیا ہے انشاءاللہ اس کی قربانی کروں گی تو پھر آپ لوگوں کے ساتھ شیئر بلکل نہیں کروں گے لیکن یہ بہت خوبصورت لگ رہا ہے فیش دیکھیں ماشاءاللہ کتے بھڑی بھڑی ہیں یہاں سے بھی ہم جمع شیری کچھ ایسا لینے لگیں یہ لے لے مجھے یہ پسند ہے یہ لائچی والا یہ سندل والا بھی بہت اچھا آرینج والا بھی کچھ گروسری ہم نے کر لی ہے کچھ ابھی ہم لگے ہوئے ہیں چلیں گئیز یہ میں گروسری کی ہے دل پر بوڑ رہا ہے کہ یہاں پہ جتنے بھی مہنگو ہوتے ہیں پکے ہوئے نکل گئے یہاں پر سبزی وغیرہ ہے اس سیڈ پر پکے ہوئے ہیں ہم لگیں ماشاءاللہ سبزی یہ چیز دیکھیں ہم کتنے خوش ہیں ہانڈی گروسری ہماری ہو گئی ابھی ہم جا رہے ہیں باہر یہاں سے بھی مجھے کچھ سمان لینا تھا لیکن جب چل رہی آئے گی دلوں گے انشاءاللہ دل پر نیچے اپنی پارکنگ میں بائک لے نہیں گیا تو میں نے کہا چلیں میں باہر چلتی ہوں آپ آنے ہیں یہاں پر بھی بیک بہت خوبصورت ہوتا ہے سائیکل دیکھیں کتنے پیاری ہے انتیاز سے ہو گئی ہے چھٹی اور ابھی ہم جا رہے ہیں باہر باہر کا ویدر ماشاءاللہ سے بہت خوبصورت ہوا ہوا لیکھیں آپ چل کریں ماشاءاللہ ماشاءاللہ سب یہ ہی سیٹی ہے یہ ہی رہنا ہے کسی کو اپنانا چاہے دل لگے یا نہ لگے یہ چیز مجھے انتیاز کی بہت پیاری لگتی ہے یہاں پہ لوگوں کے دل مائنڈ ہے اتنے اوپن مائنڈڈ ہے کوئی کسی کو نہیں دیکھتا ہر کوئی خوش ہے لیکن ہمارے گھروں میں تو تینشن ہے بھلتا کوئی خوش کیوں ہے یہ برداشت نہیں ہوتا لیکن خیران کسی کی اپنی مرچ ابھی میں نیچے کھڑی دلبر کا بیٹ کر انسا کروا جاں پھر میں گھر جاؤں بھی دلبر کو میں نے دیکھا بھی پھر لائب ہو گئے ہیں پتہ نہیں کس طرح چلے گئے ہیں آ گئے ہیں مجھے لگتا ہے یہ اوپر سے ہو کر آئیں گے اپنا گھر ہوگا نا تو میں ایسے ڈیکور کیا کروں گے بہت دون سے وہ آ رہے ہیں دل پر اگر آپ کو دکھ رہے ہیں یہ پیلی شرٹ والا نہیں وہ کسی نیلی شرٹ والے ان کا حصہ جیسے آپ کو بتایا تھا کہ آج میں راشن لینے کے لیے گئی تھی تو بس آتے ہی یہاں رکھ دیا ہے اور اصل میں یہ تھا کہ دو تین دن سے ہمارے گھر میں پانی نہیں ہے تو یہ سارا حصہ جو تھا برطنوں سے بھرا ہوا تھا تو پھر میں نے وہ چاولوں والی کڑاہی میں کولر سے پانی لے کر سارے برطن ووش کر کے رکھیں میں نے کہا چلے یہ کام تو کروں ابھی یہ راشن اٹھا کر اس کو اس کی جگہ پر رکھتی ہوں تو پھر اس کے بعد دیکھتی ہوں یہاں پر میں نے پوچھ کیونکہ جو پانی گی رہا تھا اسے سے ہلکا ہلکا پوچھا لگا دی ہے رات کے کوئی آٹھ نو بج رہے ہیں فریج میری اس وقت سے کھلی ہے تو بس یہ راشن میں آپ کو دکھاتی ہوں کہ میں کیاں کیاں لے کر آئی ہوں یہ میں پہلے نکال لوں پھر آپ کو دکھاتی ہوں یہ میں نے راشن لیا ہے یہ کوئی سوس ہے یہ آئل ہے یہ زیرو کیلریز ہے یہ لائچی والا ہے یہ بھی ایسی ہے چنے کی دال میری فیورٹ ہے وہ لیا ہے پوپ کون لیا ہے دارچینی لیا ہے مسالے لیا ہے ٹیشو لیا ہے کالے مرچ لیا ہے اس کی بوٹل میرے پاس ہے تو پھر بوٹل والا مہنگا پڑھ رہا تھا یہ لے لیا ہے ساتھ میں میں نے اپنے لیے یہ لیا ہے دارچین نہیں سوری کیا سے بولتے بلیک کوپی لیا ہے اور یہ لیا ہے لیکس صرف وغیرہ لیا ہے اور یہ تھوڑی سی نمکو لیے بس ایسی چھوٹی سی چیزیں لے کر آئیں یہ تھوڑا سا ریشن لیے اور یہ بھی الحمدلیلہ سے آٹھ ہزار کا ہے یہ چیئر میں نے یہاں پہ رکھ دی ہیں کیونکہ سب کہہ رہے تھے کہ پلاسٹک کی اچھی نہیں لگتی آپ لوگوں کی پار ٹھیک ہیں واقعی پلاسٹک کی اچھی نہیں لگ رہی تھی یہاں پر ابھی میرا راتہ کچھ اور بن رہا ہے کہ میں یہاں پر نا چھوٹے سوفے رکھ دوں ایک ہی در یا ایک ہی در ایسے اچھے لگیں گے تو ابھی پتہ نہیں اور آج یقین مانے تو میں نے یہ دو دن کے بعد صفائے کی ہے کیونکہ ہمارے گھر میں پانی آج بھی نہیں ہے تو یہ پکس یہاں پر دوبارہ لگ گئی ہے الحمدللہ سے پورے گھر صاف کی ہے واشروم صاف کی ہے یہ ابھی پتہ نہیں کہاں رکھیں گے پانی کا ڈرم کافی بھرا ہے یہ بیڈ سارا سیٹ کی ہے اور بس یہ روم سارا سیٹ ہو گیا کیونکہ صفائی تو مجھے خود بہت پسند ہے لیکن کیا کروں پانی نہیں تھا اور یہ ہم نے باہر سٹینڈ لگایا کپڑوں کیلئے کمرے میں نہیں تھا کہ یہاں پر گون ٹاول ایسے لٹکا سکیں اس سے زیادہ نہیں تو یہ میرا گون ہے جو بھی الحمدللہ سے آج پھر صاف کی ہے میں نے آستہ آستہ لیکن اتنے اچھے سے نہیں ہوئی یہ دیکھے داگ لگے ہوئے ہیں بس کپڑا ہی مارا تھا یہ گائز میرا بیگ ہے جو میں نے پیک کیا ہے پچانے کے لئے نہیں یہ کینا تھا تو یہ میری علماری دیکھیں میں نے کھول لیے کیونکہ اتنی باتیں مجھ سے برداشت نہیں ہو رہے ہوں میں تھک چکی ہوں یہ بھی رات پھر پہلے دل بڑھ نہیں بولا تھا پھر اس کے بعد انہوں نے ہی مجھے روکا یہ دیکھ لیں سب میں نے پریس کی ہو کپڑے منیس میں رکھیں تو اس کی ڈیٹیل آپ کو خود ہی دل بردے دیں گے اگر انہوں نے دینی ہوئی تو نہیں تو ان کی مرضی باکہ یہاں سے اپنے ٹی شٹس بھی سارے اٹھا لیں ہیں کچھ بھی نہیں چھوڑا چلیں جی آج کا فلوگ میں یہی پینٹ کرتی ہوں امید کرتی ہوں کہ آپ کو میرا یہ فلوگ پسند آئے گا اگر پسند آئے تو اسے لائک شیئر کمنٹس اور سسکرائب لازمی کیجئے گا کرنلی اچھے کمنٹس کیجئے گا تاکہ میرا دل اور مزید نہ دکھے یہ جو گروسری وارلا بلوگ ہے یہ میرا پرانا بلوگ ہے میں اندیز میں کوئی بلوگ نہیں بنا پا رہی نہ میری پوزیشن ہے ہاں صفائی والا بلوگ ڈالا تھا کچھ پانی موٹر کا ایشو ہے جس کی وجہ سے ہمارے گھروں میں پانی نہیں آ رہا تو مسئلے ہیں تو آج دو سے تین دن کے بعد گھر کی صفائی ہوئی ہے وہ بھی میں نے کہی ہے سر میرا کافی دکھر ہے زخم خوشک ہو رہا اس وجہ سے شاید وہ کھچاؤ ہو رہا تھوڑا سا میں دوسرے روم میں بیٹھے تھی تو در ونڈو ہے دونوں طرف سے تو بہت شور آتے ہیں ماشاءاللہ سے ہر کسی نے گربانی کے گربانیاں لی ہوئی ہیں تو ان کی وہ آوازیں آتی ہیں بچے شور کرتے ہیں تو پھر آپ لوگ بات سے ہی سمجھ نہیں آتی اس لئے میں پگھا بند کر کے اس روم میں آگئی ہوں ٹھیک ہے اور الحمدللہ سے طبیہ ٹھیک ہے دو لوگوں کے بارے میں آج میں نے بات کرنی ہے اور سب سے پہلی بات میں سائمہ پر کروں گی کہ مجھے میرا شوہر مارے کھر سے نکالے بیچ دے آپ کا ایسے کوئی لینا دینا نہیں ہونا چاہیے ٹھیک ہے کیونکہ اگر انہوں نے مجھے کلیدہ گھر میں رکھا ہے تو بہت عزت کے ساتھ رکھا ہے ٹھیک ہے انہوں نے کبھی مجھے نیچے دکان تک بھی اکیلے جانے نہیں دیا کیونکہ میں ابھی یہاں پر نیو ہوں نہ مجھے رستوں کا پتہ نہ مجھے لوگوں کا پتہ وہ یہاں پر کافی عرصے سے رہتے ہیں اس لئے ان کو زیادہ پتہ مجھے کسی چیز کے ضرورت ہو تو وہ خود ہی مجھے لہ دیتے ہیں ٹھیک ہو گیا اور اب وہ مجھے کول کر رہے تھے لیکن میں نے ان کو بھی بلوک کیا تھا اور میرا رونا دھونا آپ لوگوں کو پسند نہیں ہے اگر مجھے رونا آئے گا تو میں بلوک یہ بلوک کو سوری بند کروں گی اور اس کے بعد دوبارہ سٹارٹ کروں گی میں یہ دوسری دفعہ بلوک بنا رہی ہوں کیونکہ اس طرف شورت تھا تو میں نے کہا پرسکون طریقے سے بیٹھ کے آپ لوگوں سے بات کر سکو ٹھیک ہے انہوں نے مجھے میں نے ان سے انہوں نے بولا کہ سنیا اب تو کوئی ویڈیو نہیں آتی میں نے کہا بابا آپ کی وہ بھڑی بہن بن چکی ہے تو ویڈیو سے تو ایک دن پر باس نہیں آئی ڈیلی ویڈیو آتی ہے تو انہوں نے بولا کہ اس کو ہم بنانے دو وہ ہٹ جائے گی وہ صرف اب تم سے صلاح کرنا چاہتی اس لئے ایسی ویڈیو بنائے میں ان کے بابا ایسی بات نہیں ہے آنے کا پوچھا تو میں نے ان سے صاف بھول دیا کہ میں نہیں آؤں گی اور انہوں نے مجھے ایک بات بتائی جب میں رو رہی تھی تو انہوں نے مجھے ایک بات بھولی کہ سنیا میرے بہن بھائیوں نے میرے ساتھ کیا کچھ نہیں کیا میں نے اپنا گھر چھوڑا آپ لوگوں کو کیسے ایک جھومپڑی میں لے کر بیٹھا رہا دربدر ہوا آج وہ سب رو رہے ہیں اور الحمدللہ کہ میں اپنے سکون کے نیند سوتا ہوں سکون کے نیند اٹھتا ہوں آپ نے پریشان نہیں ہونا جمعہ کا دن ہے تو بہت بڑا دن ہے تو آپ نے پریشان نہیں ہونا انہوں نے یہی بات دل پر سکی اور دل پر سے بھی یہی کہا کہ میری بیٹی کا خیال رکھتا ہوں اور انہوں نے یہ بولا کہ مجھے دل پر پر پروسہ ہے تو اس لیے ہی میں نے اپنی بیٹی کو آپ کے حوالے کیا ہے ورنہ اتنی دور ایک دوسرے پردیس میں اپنی بیٹی کو کوئی نہیں بھیجتا آپ کے سوا میری بیٹی کا کوئی سہارہ نہیں ہے ٹھیک ہے اب یہ ازان سٹارٹ ہو گئی ہے ازان کے بعد میں دوسرے بات کرتی ہوں الحمدللہ سے ازان ہو چکی ہے اور باقی کی بات میں سٹارٹ کرتی ہوں اور تقریبا میں یہ آدھے گھنٹے کے بعد دوبارہ بلوگ بنانے لگی ہوں اور جب بابا نے دل پر سے بات کی ہے تو انہوں نے بھی خیر یہی بولا کہ آپ پریشان نہ ہو یہاں سب ٹھیک ہے الحمدللہ کہ بابا کو میرے سر کے بارے میں کچھ بھی نہیں پتا اور مسائمہ سے بس میری یہ لاسٹ ریکویسٹ ہے کہ اگر تو اب آپ نے میرے اوپر ویڈیو بنائی تو پھر مت کہنا کہ میرا چینل لوڑ گیا ہے ٹھیک ہے بہت کوشش کر رہی ہوں کہ آپ کو سمجھاؤں لیکن آپ سمجھ نہیں پا رہی ہیں تو شاید پھر آپ اپنے بلبوتے پر ایسی بولتے ہیں اپنے سر پر ویڈیو بہا یہ چینل بنا کے دکھانا اور پھر اس کو چلانا یہ نہ ہو کہ تم اپنا اس سے بھی یہ جھوٹ نہیں ہے جمعہ کا دن ہے کیونکہ دلبر بھی بہت پریشان ہے اس پر ڈیلی بلیم لگتے ہیں تم اس کو بہت غلط بول دیو اور نہ میں ان کے خلاف سن سکتی ہوں نہ میں میں کہتی ہوں کہ اس کے خلاف کوئی بھی بولے گا تو میں نہیں سنوں گی چاہے لوگوں کو یہ بات بری لگے لیکن نہیں اور پھر نہ کہنا کہ میرا چینل ختم ہو گیا ہے ٹھیک ہے بس میں اتنی سی بات کروں گی تم پر اس کے بعد میں نینہ سے نینہ نے آج بلوک بنایا وہ جس کے بھی سائٹ پر ہے اس کی سیلف ہے اس نے ٹھیک بولا مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے ٹھیک ہے اور کافی ڈیز سے ہماری کوئی خاص بات بھی نہیں ہو رہی ہے شاید سیزن کے ڈیز ہیں وہ لیشز لگانے میں بیزی ہے تو نہ میں ان کے گھر گئی ہو نہ وہ میں جب ان کے گھر گئی تھی وہ گھر پہ بھی نہیں تھی تو بس میں پھر واپس آ گئی تھی اور میں صرف اتنا بولنا چاہوں گی کہ جب انہوں نے بتایا کہ بھابی کے ہاتھ پنگ مڑے تھے تو جھاگ آ رہی تھی یہ وہ تو میں ان سے بس اتنا بولنا چاہوں گی کہ آپ نے پوری بات بتانے تھی کہ وہ جھاگ کیوں آ رہی تھی ٹھیک ہے آج لوگوں نے بولا کہ آپ کو کینسر ہے آپ کو فلان ہے یہ ہے وہ ہے تو آپ کو کینسر ہو جائے دیکھیں آپ لوگوں کی ایسی اگر آپ میرے لیے اتنی بددعائیں کریں گے آپ اسی جگہ پر اگر کوئی اچھی دعا کر لیں گے تو شاید آپ کی لیے اللہ تعالیٰ آسانیہ کریں لیکن کوئی بات نہیں آپ اگر کسی کو دعا نہیں دے سکتا تو بددعائیں بھی نہ دیں تو کوئی مسئلہ نہیں اگر یہ نشان کینسر کے ہیں تو اس دنیا سے جانا تو ہے ہر انسان کسی نہ کسی بیماری کے تھرو ہی جاتے ہیں تو کوئی مسئلہ نہیں آپ جیسا چاہیں بول سکتی ہیں لاشٹ بات اب میں نے جس پہ کرنی ہے سب سے پہلے میں اپنی بہن سے ریکویسٹ کروں گی کہ یہ میرا اور اس عورت کا میٹر ہے اب آپ ایک نئی کہانی چھیڑ کر کی کوئی ضرورت نہیں ہے ٹھیک ہے میں نے کل بھی ولوگ بنایا جس میں میں نے میں کل کافی پریشان تھی میں الحمدللہ سے آج کافی بہتر ہوں چاہے میں ولوگ کے لیے بہتر ہوں جیسے بھی ہوں میں نے اپنے مجرہ دلبر نے بھی بولا ہے کہ آپ نے اس گھر کو بہت پیار سے اپنی مرضی سے اکیلے سٹ کی ہے بہت پیار سے آپ نے ایک چیز رکھی ہے ابھی بھی آپ کی اس میں بہت سی خواہشیں ہیں جو پوری نہیں ہو پا رہی ہیں لیکن کوئی بات نہیں آستا آستا ہو جائیں گی اپنے اس گھر کو مت توڑو اپنے اس گھر کو سنبھالو اپنے آپ کی کیر کرو ٹھیک ہے یہ ان کے چند الفاظت ہے میں نے مصفاتمہ کا ذکر کبھی بھی نہیں کیا سب سے پہلی بات یہ ہے کہ دلبر کے مبائل پر پیکیج نہیں ہوتا وہ جب باہر کی گھر پر ہوتے ہیں اگر میں ساتھ ہوتی ہوں تو وہ مجھے ہوت سپوٹ لے لیتے ہیں ادروائز مجھے نہیں پتا کہ ان کے ساتھ کوئی ہو تو وہ ان سے لیتے ہیں نہیں لیتے ہیں لیکن ان کے پاس ڈیٹا نہیں ہوتا سنبھالو اگر کوئی کال کر سکے تو ٹھیک ہے اور سب ہی ایک دوسرے کو ویڈس ایپ پر کال کرتے ہیں یہاں سنبھالو کوئی کسی کو نہیں کرتا ٹھیک ہے مجھے بلکل بھی نہیں پتا کہ دلبر اس دن کھانا کھانے گیا ہے کدھر گیا ہے مجھے نہیں پتا تو میں نے ساڑھے گیارہ کے قریب وہ گھر آئے تو میں نے اس وقت پوچھا کہ آپ آج اتنی لیٹ ہوگی کھا رہی ہے تو اس نے بولا ہم کھانا کھانے کے لیے گئے تھے اس سے پہلے مجھے آج جمعہ کا دن ہے مجھے نہیں پتا تھا کہ یہ لوگ کھانا کھانے گئے ہیں باہر گئے ہیں شاپن پہ گئے ہیں مجھے کسی چیز کا بھی کوئی علم نہیں تھا ٹھیک ہے اور انہوں نے بولا کہ مجھے تھوڑا سا ولوگ اینڈ کرنے سے نہیں انہوں نے پتہ نہیں شاور لیا یا ولوگ اینڈ کیا جو بھی کیا مجھے نہیں پتا انہوں نے اپنا ولوگ اینڈ کیا تو میں اسی روم میں اسی جگہ پر آ کر بیٹھ گئی تو ایسی موبائل کو سکرول کرتے ہوئے تو میس سائیما کا ولوگ آ گیا وہ دیکھ کے میں بہت زیادہ اس سے پہلے ایک دن میں کچن میں کھڑی تھی تو مجھے چکر آیا جس کی وجہ سے میرے ہلکی سی چوٹ لگی تھی اس دن میں جب ایک انسان ڈیلی سنتا ہے باتیں تو ناقابل برداشت ہوئی تو میں نے واقعی اپنا سر پھوڑا ٹھیک ہے مجھے کافی بلیڈنگ ہوئی میں دل بٹ نیچے تک میرا فیس نہیں دکھا سکا کیونکہ خون یہاں تک آ چکا تھا بہت مشکل اس نے ساف کیا اس نے مجھے پیار کیا مجھے اس نے بہر ڈانٹا ٹھیک ہے نا اس نے مجھے بہر ڈانٹا اور اس کا حق بھی بنتا تھا ڈانٹ نے کہا کہ اگر مجھے کچھ ہوتا ہے تو زہر اسی بات ہے اس پہ بلیڈنگ آتا کچھ بھی ہوتا تو اٹس اوکے انہوں نے مجھے ڈانٹا لیکن آپ یہ کہہ رہی ہیں کہ جی اوقع آگئی تھی کہ تم باہر کھانا کھانے جاؤ گے تو میں اپنا سر پھوڑ لوں گی یہ وہ آپ نے مجھے اس چیز کا پروف دینا ہے ٹھیک ہے اس کے علاوہ آپ ڈیلی کوئی نہ کوئی کہانی لے کر آتی ہیں بھئی آپ کو اب کوئی ٹوپک نہیں مل رہا تو اب آپ میرے اوپر شروع ہو گئی ہیں یہ ابھی آج انہوں نے ایک الفاظ بول ہے کہ یہ اپنی ہم نے باہر جانا تھا تو بہن کا یہ ان کا ڈراما یہ بیٹی کو وہاں سولف کر کے آتی ہے وہ تو ایسے تو پھر آپ کے بھی بہت سے میٹر ہیں جو گھر بیٹھ کر سولف ہو جائیں گے تو پھر آپ کیوں وائٹی پر آتی ہیں ٹھیک ہے اور یہ رونا میں اپنے گھر پہ بھی روتی ہوں کہ اگر بیٹی کا کوئی ایشو تھا تو آپ گھر بیٹھ کر کرتے میں یہاں پہنچی ہوں تو آپ لوگوں نے میرے اوپر ایکشنز ڈالنا شروع کر دی ہیں وجہ کیا ہے تو جب میں نے آپ کے اوپر کوئی بات نہیں کہ آپ کی بہو آپ کی بہو آپ کی بہو آپ یہ کر کر کے مجھے ڈالی کس وجہ کس وجہ سے ٹورچر کر رہی ہیں آپ کو کوئی ایشو ہے آپ خود ہی کہتے ہیں کہ اس فیملی کے میرے پاس سب کے نمبر ہیں تو آپ نمبر پر کال کر لیں آپ گھر آ جائیں اگر آپ گھر نہیں آ سکتی انسٹا پر آ جائیں ویسے ہی وائٹی پہ اگر آپ نے ساری باتیں کرنی یہاں پر کھول کر رکھ دیں تو کاللی اتنا کسی کو پریشان نہ کریں آپ بہت نیک ہیں بہت اچھی ہیں سارا کچھ ہے مجھے بہت اچھ سے پت تو کاللی میرے اوپر اب آپ آپ کی بہو یا یہ وہ ویڈیو بنانے سے آپ کی وائف منع کرتی ہے یہ کرتی ہے ان چیزوں کے پہلے آپ نے مجھے پروف دینے ہیں پھر بات کرنی ہے ٹھیک ہے کیونکہ آپ لوگوں کے پاس پروف 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 بڑے ہوتے ہیں تو جس نے بھی مجھے جتنا گندہ کرنا ہے آپ یہاں پر آئیں ایک دفعہ ہی سارا کچھ لگا دیں ٹھیک ہے دلبر کے موبائل سے لے لیں دلبر کے مو سے بلوائیں کچھ بھی کھریں ایک دفعہ ہی یہاں پر لگا دیں میں ابھی یہاں پر بلوگ ایڈٹ کر رہی تھی تو مجھے ایک بات اور یاد آئی جس میں لوگوں نے بولا کہ آپ کی بہو کہہ رہی تھی کہ دس دن میں دیکھنا میں تمہارے ساتھ کیا کرتی ہوں ٹھیک ہے اور وہ ولوگ کیا میں نے بنا لیا ہر کسی کو بات کرنے کا موقع مل گیا تم نے جی اپنے شوہر سے تو تو کہہ کر کیوں بات کی وہ بھی سی ویو پہ ہم نے کلیئر کر دیا اس نے بولا کہ مجھے کوئی اعتراض نہیں سنی ہے میں نے اچھا پھر میں نے سوری بھی کر لی ٹھیک ہے نا میرے مو سے وہ ایسے الفاظ نکلے کہ وہ ہر کسی نے اس الفاظوں کو اٹھا لیا رہتی قصر ان کی انہوں نے بھی بہو ریا جی آپ کی بہو نے کہا تھا کہ تم دس دن میں دیکھنا میں آپ کو کیسا ناچنے جاتی ہوں اللہ ماف کرے دس دن میں کیا ناچنا چاہ لیا میں نے ان کو آپ نے کہاں پر دلبر کو باہر گلیوں میں رکس کرتے دیکھ لیا ٹھیک ہے نا میں نے اور میری اور دلبر کی ولاغنگ ایسی ہوتی ہے کہ اگر میں اس میں کوئی مزاق میں ان سے بات کر لیتی ہوں میں ان سے تین چار دفعہ پوچھتی ہوں کہ میں یہ ولاغ میں ایٹ کر دوں اس نے مجھے بولا سنیا آپ میری وائف ہیں آپ کر دیں کوئی مشلہ نہیں ہے لوگ اسی طرح کا ہسی مزاق دیکھنا چاہتے رونا دھونا نہیں دیکھنا چاہتے وہ دس دن کی بات میں نے اس لیے کی تھی ٹھیک ہے وہ میری زبان جل جائے کہ میرے موز سے کیوں ایسے الفاظ نکلے جو آپ سب کو موقع ملا تو خدا کے لیے اور بلیم نہ لگائیں میرا ولاغ کافی لمبا ہے اور بھی میں نے آگے باتیں کہیں ہیں غور سے سن لیجئے گا پھر سکون سے جواب دیجئے گا تاکہ آسانی ہو ڈیلی ڈیلی بیس پر مجھے لوگوں کے سامنے آپ گندہ نہ کریں گھر اجڑ گیا کیا اجڑ گیا یا تو ہونا کہ آپ کے ساتھ وہ آتے نہیں ہیں سارا دن وہ آپ کے ساتھ ہی ہوتے ہیں اگر وہ رات کو ادھر آتے ہیں تو تو بھی وہ اپنی مرضی کے ٹائم سے آتے ہیں ٹھیک ہے ایک ایک منٹ کو نہ تو میں نے کبھی گنا نہ میں نے کبھی پوچھا ٹھیک ہے ضروری نہیں ہوتا کہ انسان کے لائف میں صرف یہی لڑا انسان کی لائف میں کچھ پرسنل چیز بھی ہوتی ہیں ہر گھر کی ایک پرسنل چیز ہوتی ہے انہوں نے مجھے ایک ہی چیز بولی سانیا کہ میں نے اس گھر کی بات کبھی ادھر نہیں کی اور ادھر کی میں ادھر کبھی نہیں کروں گا تو یہ بات ختم ہو گئی ٹھیک ہے گھنٹے کے لیے آتے ہیں میں نے کل بھی بولا تھا کہ وہ اتنا ٹائم سے پہلے چلے بھی جاتے ہیں ٹھیک ہے اگر یہ تو غلط بات ہے کہ ٹائم کو نوٹ کیا جائے انہوں نے بارہ گھنٹے اگر رکھے ہیں ادھر کے اور ادھر کے تو وہ چاہے یہاں سے ایک بجے جائیں یا بارہ بجے جائیں یا دس بجے جائیں تو وہ ادھر سے اتنے ٹائم پر ہی آتے ہیں جس دن وہ بیمار تھے اس دن ہی وہ یہاں سے لیٹ گئے تھے وہ بھی میں نے ان کو اٹھا دیا تھا بولا تھا کہ پلیز آپ چلے جائیں تو بھی انہوں نے روبینا ماں کی کہا لائی تھی کہ سنیا پلیز ادھر ہی رہنے دو اسے ریسٹ کرنے دو اور جب اس کا دل کرے گا پھر اس کو اٹھ کے وہ خود ہی چلا جائے گا ٹھیک ہے اس کے علاوہ میرے خال میں کبھی وہ ایک دو بجے تک یہاں سٹے نہیں کیا دن کے ٹائم کی بات کر رہی ہوں ابھی میری سب پڑے لکھے اچھے لوگ ہیں جو یہاں پر روائیٹی پر آتے ہیں میں کسی کی بھی دل ازاری ہو رہی ہوں تو ویری سوری لیکن انسان کو یہ دیکھنا چاہیے کہ ایک انسان اورڈی اپنی فیملی کی وجہ سے ٹرچر ہو رہا ہے اوپر سے آپ میرے اوپر ولوگ بنا رہی ہیں کس وجہ سے بنا رہی ہیں آپ یہاں پر کیوں مجھے اتنا تنگ کر رہی ہیں جبکہ میں نے آپ کا ذکر تک نہیں کیا ٹھیک ہے میں بہت اچھے ولوگ یہاں پر بنا رہی تھی تو لیکن مجھے بولنے پر مجبور کر دیئے ٹھیک ہے میں ڈرتی نہیں ہوں لیکن کیا ہے کہ اپنے حق کے لئے بولنا چاہیے اور صفائی بھی انسان کو کبھی کبھی دینی چاہیے میں پرانی باتیں یہاں پر نہیں چھرنا چاہتی اور شاید میں ہاں یہاں ڈے کے ٹائم گھر میں دیکھیں پانی کی بھی ضرورت ہوتی ہے گھر میں آپ کو سو قسم کی چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے جیسے اس گھر میں بچوں کو ضرورت ہوتی ہے اگر اس گھر میں بچے نہیں ہیں تو ایک جاندار انسان رہتا ہے جس کو کھانے پینے کی یا اور بھی کافی چیزیں ہوتی ہیں جو انسان یہاں ولوگ میں نہیں دکھاتا اگر وہ چوبیس گھنٹے ولوگ میں دکھائے تو پھر تو بہت کچھ آتا ہے اس وجہ سے ضرورت پڑتی ہے اور شاید ایک گھنٹے کے اندر اتنے کام ہوتے بھی نہیں ہیں جس کی وجہ سے رات کو کبھی باہر چلے جاتے ہیں اور اپنا میں کام کر کر آتی ہوں ٹھیک ہے اور بس یہی میں بولنا چاہوں گی اب اس کے اوپر آپ اپنا رج کے ریاکشن دیں جو آپ کا دل چاہے آپ بولیں نہ تو میں نے کبھی آپ کو کوئی تکلیف دی ہے نہ میں نے کبھی آپ کو آ کر چھیڑا ہے نہ میں نے کبھی آپ کے بلوگ کے نیچے کمنٹس کیا ہے آپ نے مجھے جتنی بھی گالیاں پڑھوانی ہیں پڑھواتی رہیں ٹھیک ہے کیونکہ میں یہ نہیں بول سکتی کہ وائٹی پر سارے لوگ میرے ہیں نہیں آپ کے حق میں زیادہ ہیں لیکن میں نے کسی کا برا نہیں کیا میں نے کسی کا کوئی گناہ نہیں کیا لوگ یہاں پر خود ہی آپ لوگ کہتے ہیں کہ چار چار شادیاں کرتے ہیں سارا کچھ کرتے ہیں وہ شادی شودہ تھا آپ کو پتا تھا میں نے آپ سے پہلے بھی یہ سوال کیا ہے کہ یہ دل بھر کو بھی پتا تھا کہ وہ شادی شودہ ہے ٹھیک ہے میں نے ان سے پہلے بھی بات کیا ہے ہم ایک دوسرے کو ادھر ادھر کال کرتے ہیں تو باتیں بہت سی آگے پیچھے ہوتی ہیں جس کی وجہ سے غلط فہمیاں پیدا ہوتی ہیں اور رہی بات ربینہ ماں کی تو میں نے اپنی ماں سے زیادہ اپنے دل کی ساری باتیں ربینہ ماں سے کی آپ سب لوگ ان پر بلیم کرتے ہیں کہ وہ سنیا کی سپورٹ کرتی ہیں نہیں وہ ماں ہیں اور ماں کے لئے سب بچے برابر ہوتے ہیں تو انہوں نے مجھے عزت دی ہے میں ان کو عزت دیتی ہوں اس کے ریکویسٹ ہے کہ نہ تو میں یہاں آ کر کسی کے ویوز گرانے کے چکر میں ہوں یار دیکھو میں خدا نہیں ہوں میں انسان ہوں فرشتہ بھی نہیں ہوں مجھ سے بھی غلطیاں ہوتی ہیں ٹھیک ہے نا لیکن میں نے کبھی ایسی ولوگ میں آکے کسی پر بختان نہیں لگائے میں نے ہمیشہ میانہ روی سے چلنے کی کوشش کی ہے کچھ لوگ کہتے ہیں کہ آپ پڑی لکھیں ہیں پھر آپ یہ کیوں کر رہے ہیں میں نے کیا کیا ہے ٹھیک ہے نا یہ ایک نکاح ہے وہ ہو چکا ہے آپ سب کہتے ہیں اللہ کرے آپ کو کینسر ہو جائے آپ مر جائیں تو یا دیکھو میں کیا چاہتے ہیں آپ لوگ ایک عورت پھر اپنا گھر توڑے میں نے پہلے بھی کئی دفعہ بولا ہے لوگ بہت لمبا ہو رہا ہے میں نے پہلے بھی بہت دفعہ بولا ہے کہ کسی بھی عورت آپ سب عورتے ہیں کہ آپ کا دل چاہے گا کہ آپ لیلی اپنے شوہر بت لیں اگر میں نے یہاں آکے کبھی کسی چیز کی صفائی نہیں دی تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ مغلت ہوں خاموشی بہت بڑا جواب ہوتا ہے لیکن جب ایک انسان کو دلی ٹورچر کیا جائے تو پھر اس کا حق بنتا ہے میں کہتی ہوں اگر ایک انسان خاموش ہے تو اسے خاموش رہنے دینا چاہیے جب وہ پھٹتا ہے تو پھر لاوہ ہی نکل دائے میں نے پھر بھی آج بہت تمیز کے دائرے میں بات کی ہے میں نے یہاں پر کوئی ایسے الفاظ نہیں بولے آپ کی بہو آپ کی بہو آپ کی بہو میں نے ایسا کوئی ذکر نہیں کیا ٹھیک ہے بس اسی کے ساتھ میں اپنا بلوگ اینڈ کرتی ہوں میں ڈیلی وعدہ کر کے جاتی ہوں کہ بلوگن شروع کروں گی لیکن شاید نہیں کوئی بات نہیں اللہ مالک ہے جو میرے نصیب میں لکھا ہے وہ مجھے مل کر رہنا ہے بہت سے اچھے لوگ ہیں جو کہ مجھے سپورٹ کرتے ہیں خاص طور پر میں انسٹا والے لوگوں سے اتنا بولنا چاہتی ہوں کہ میں ابھی کسی کے ساتھ بات کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہوں ٹھیک ہے میں یہاں بلوگ بہت مشکل سے بناتی ہوں بہت مشکل سے میں نے پتہ نہیں ہے کتنی دفعہ بلوگ کو سٹاپ کر کر کے سٹارٹ کیا ہے کیونکہ مجھے باتیں بھول جائے ہیں میرا دماغ بلکل کام نہیں کر رہا میں اس ٹائم اگر بولوں تو خط سے زیادہ پریشان ہوں مجھے مزید پریشان نہ کیا جائے میں کوئی بھی غلط قدم نہیں اٹھانا جاتے میں اپنے شوہر کو بلکل بھی کوئی تکلیف نہیں دینا جاتی بس میں اسی کے ساتھ اپنا بلوگ اینڈ کرتی ہوں آپ لوگ اپنی اپنی بلوگن کریں میرا کوئی زی کرنا کریں خاص طور پر میں لانس ٹائم ریکویسٹ کر کے جا رہی ہوں میں سائمہ کو کیونکہ مجھے پتہ ہے آپ نے آنا ہی آنا ہے اگر اب آپ آئیں گی تو آج اب انہیں بھی بول ہے کہ اس کا اکاؤنٹ کو ختم کر دیں آپ بے شک ابو جی سے بوچھ لیجئے گا تو لیکن میں اتنی خودگرس نہیں ہوں ٹھیک ہے میں آپ سے بار بار ریکویسٹ کر رہی ہوں کہ مجھے اور مزید پریشان نہ کرے کوئی بھی مجھے پریشان نہ کرے میں کسی کو اچھی نہیں لگتی نہ میرے بارے میں بات نہ کرے ٹھیک ہے جو تکلیف میرے اندر ہے وہ صرف میں جانتی ہوں میرا پی دل جاتا ہے بہت سی خواہشیں ہیں میرے دل کے اندر لیکن میں انشاءاللہ آپ کے ساتھ شیئر کروں گی سب کچھ ٹھیک ہو جائے پھر اسی کے ساتھ مجھے اجازت دیں خدا کے لئے گندے کمنٹس کرنے سے پہلے یہ بات یاد رکھیے گا کہ اگلے انسان کا دل ہے وہ دکتہ ہے وہ اورڈی بہت پریشان ہے اللہ حافظ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے گھروں میں عباد رکھے جمعہ کا دن ہے اس جمعہ کے صدقے اللہ تعالیٰ آپ سب کی مشکلات آسان کرے میری مامی وفات پا چکی ہے اللہ تعالیٰ اس کو جنت الفردوس میں جگہ آتا کرے اس کی جان پھولوں کی طرح نکلی ہے انچی انچی انہوں نے کلمہ ادا کی ہے تو اللہ کہتے ہیں نا کہ انسان کو بعد میں پتا چلتا ہے جب انسان نہیں رہتا تو ولوگ میرا کافی لمبا ہو گیا اسی کے ساتھ میں اپنا ولوگ انڈ کرتی ہوں اللہ حافظ اللہ حافظ